ہلو ایوری ون کیسے آپ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور یہ میں سیریز چلا رہا ہوں اکاونٹنگ ایڈ بک کیپنگ فار جے کے ایسے بی اکاونٹس اسسٹینٹ اور یہ جو ہیں اس سیریز کا آٹھاں ویڈیو ہے جو سیونتھ ویڈیو تھا اس کے جو کوشن آف دے ویڈیو ہیں جو فرس پہلا کوشن یہ کہہ رہا تھا کہ ڈسکاونٹ is آفرڈ ان ہاو مینی ویز اپشن ای وان اپشن بی ٹو اپشن سی تھری اپشن ڈی فور تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا پچھلا ویڈیو تو آپ کو یہ کوشن آئے گا تو وہ ہے دو طریقے سے جو ہیں ڈسکاونٹ دیا جاتا ہے ایک ہے جب آف لسٹ پرائس پہ یعنی آپ ایک بک سیلر کے پاس گئے وہاں سے ایک بک خریتی آپ نے بک پہ جو پرائس دیکھی اگر اس پہ سے دکاندار آپ کو کچھ پرسنٹ ڈسکاونٹ دیتا ہے تو وہ ایک طریقہ دوسرا ہے اگر آپ نے کسی سے کرزہ لیا اور پھر وہ کرزہ واپس کرنے اگر آپ اس نے شرط اگر آپ نے اس کرزے کو مقررہ مدد سے پہلے یا اس میں اس مقررہ مدد میں سے میں ہی اس کرزے کو ادا کر دیا تو جو کرزہ دینے والا ہے وہ اگر اس پہ کچھ آپ کو واپس دیتا ہے پیسے تو وہ ہو گیا دوسرا طریقہ ڈسکاونٹ کا اس طرح یہ جو ہیں ڈسکاونٹ is offered in two ways یہ یاد ہاں ہمیشہ second question is the document evidence in support of a transaction is known as یعنی وہ documentary جو ثبوت کے طور پر کسی بھی transaction کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں option a ledger option b pass book option c watcher option d all the three تو وہ ہے watcher یاد رکھنا document evidence in support of a transaction is known as watcher یا آپ وہ ویڈیو دیکھنا میں نے بہت سے termos سکھائے ہیں اور اور بھی question is اس میں ہیں جو میں نے خود سالو کیا ہے اور یہ question جو question of the video یہ ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کا answer comment section میں دیں اور پھر جب نہ کچھ ویڈیو ہوتا ہے تو میں اس کا جواب خود دے دیتا ہوں تو اب بڑھ جاتے ہیں آگے آج کے ٹاپکے اور آج کے ٹاپک پھر سے ہیں basic terms in accounting تو یہ ہیں third video of this type یعنی basic terms in accounting پر یہ تیسرا ویڈیو ہے اور لگ بگ آخری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں اس کو مکمل کروں گا آپ اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا کیونکہ آخر پر میں نے پھر سے جو میں ہر ویڈیو میں questioners frame کر کے دیتا ہوں جو بھی ہم ویڈیو میں discuss کرتے ہیں تو آج بھی ویسا ہی ہوگا آپ ان questioners کو سالو کرو گے ویڈیو دیکھنے کے بعد تو پھر آپ کو یہ یاد رہے گا تو پہلا جو یہ ہم پر term ہے that is goods goods کن کو کہتے ہیں یہ وہ good نیا جس کو ہم انگلیش میں adjective لیتے ہیں بلکہ goods ہم عام باش میں کہیں گے economics میں سامان کیا سامان products in which the business unit is dealing یعنی وہ چیزیں جن میں ایک business یعنی بیپاری unit جو ہیں deal کرتا ہو that is in terms of which it is buying and selling اور producing and selling یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ خریدتا ہے یا بیشتا ہے یا پائدہ کرتا ہے کسی manufacturing unit میں اور پھر بیشتا ہے تو اس طرح کے چیزوں کو کہتے ہیں goods the items that are purchased for use in the business are not called goods لیکن یہاں پر ایک condition ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو ہم purchase کر کے لائیں لیکن وہ ہم sale کے لئے نہیں بلکہ use استعمال کے لئے کس میں بڑھانے میں جیسے cheer لائے furniture لائے اس کو استعمال کے لئے situation لائے جو بھی ہم use کریں گے کس کے لئے manufacturing یعنی جو ہے business چلانے کے لئے جو خرچہ ہوتا ہے جو purchase ہم سامان کھریتے ہیں that is not goods لیکن جو ہم بیچنے کے لئے یا کھریتے ہیں they are goods ہاں for example for a furniture dealer ایک dealer جو furniture بیچتا ہے وہ purchase of cheers and tables is termed as goods اس کے لئے cheers and tables as goods ہے while for other it is furniture یعنی اگر کوئی گھر والا اس کو خریدے گا اپنے گھر کے لئے تو اس وقت وہ صرف furniture ہے they are not goods and it is treated as an asset تو اس کے لئے جو ہے یا کسی factory کے لئے اگر وہ cheerwear خریدتا ہے tables تو اس کے لئے وہ asset asset manage کے وہ resources جو وہ استعمال کر سکتا ہے اپنی earning کے لئے یا وہ خرچہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس نے گھر کے لئے لایا کسی نے اس کو خرچ کرے گا جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے کچھ نہ ہو جائے اس کو وہ استعمال کرتا رہے گا similarly for a stationery merchant یعنی کوئی دکاندار جو stationery بیجتا ہے rubber pencil وگر books یا supports items تو stationery جو ہیں is goods اس کے لئے stationery goods ہیں whereas for others it is an item of expenses لیکن دوسرے کے لئے جس کو وہ بیجتا نہیں ہے صرف خرچہ کرنا ہے اپنے لئے تو اس کے لئے وہ صرف کیا ہے expenses what are purchases the total amount of goods procured by a business on credit and on cash یعنی جو بھی مقدار میں جو بھی goods procured یعنی خرید جائیں گے by business بزنس کی طرف سے on credit یعنی cash میں for use RCL چاہے وہ استعمال کے لئے ہو یا بیچنے کے لئے ہو دونوں کے لئے ہو سکتے تو دے اور purchase یعنی کیا ہے اس کو خرید نہ ہے جو ہم تمام جو بھی جتنا بھی goods خرید یں گے کس کے لئے چاہے وہ use کے لئے ہو یا sell کے لئے یہ buy business buy business innet trading concern اگر یہ بیشنے کے لئے بیوپار کے لئے ہیں جائے اس کو merchandise کہتے ہے مرچن ٹائز منس کی وہ soda جو reseal کے لئے یعنی دوبارہ بیش نہ ہو یعنی دکاندار بیش کے جو خرید کے لاتا ہے مارکٹ سے جو بھی ایک hole sell لاتا ہے اپنے دکان کے لئے پھر وہ کس کے لئے ہوتا ہے پر چیز چاہے وہ اس پر پروسس کرے یعنی منفیکشن اور اس پر کرے یا ایسے ہی بیش دیا انہیں منفیکشن concern اگر منفیکشن concern ہو یعنی فیکٹری میں جو را میٹریل ہوتے اور پر چیزر ان کو را میٹریل خریدے جاتے ہیں جس کے لئے را میٹریل استعمال ہو جس پروڈکٹ کے لئے وہ را میٹریل ہے اس کو جب خرید نہ یا پروسس کرنا کس میں پروس بیش میں تو منفیکشن میں را میٹریل کیا ہے پرچیز پرچیز میں بھی کیش پرچیز اور کریٹ پرچیز یاد رکھنا یہ کیش بھی ہو سکتا ہے اور کرزے پہ بھی یعنی کریٹ پہ بھی پھر سٹاک جس کو ہم انیونٹری بھی کہتے ہیں سٹاک یا انیونٹری is a major of something on hand goods سپیر and other items in a business یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی بچتے ہیں یعنی سپیر یا ضائع ہوتے ہیں items business کے ٹھیک ہے جو ہاتھ میں بچتا ہے کے ختم ہونے کے بعد بیش کے بعد اس کے بچتا ہے that is stock یا کہیں گے inventory تو جو stock ہے یعنی in trading concern the stock on hand is the amount of goods which are lying unsold as at the end of an accounting period یعنی trading minutes کی بہ پور میں جو چیزیں unsold رہ گئیں یعنی بیچ بگیر بچ گئی accounting period کے end پہ تو ان کو کہتے ہیں closing stock یا ending inventory دونوں word یا closing stock یا ending inventory جو چیزیں بیش نہیں تھی لیکن سال کے end تک بچ گئی وہ ابھی نہیں بیچ یعنی 10 years اگر ہے لائے ایک سال ایک accounting پیڑڑ میں اس کو بیچ نہ ہے اور صرف آٹھ اگر اس نے بیچ تو جو دو رہ گئی ان کو کہتے ہیں closing stock or ending inventory ان manufacturing company ہیں جہاں پر کچھ تیار کرنا ہے کچھ پروٹرز بنانے ہے تو closing stock comprises raw material بچ سکتا ہے یا semi finished goods جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں ایک سال کے end تک on hand on the closing date similarly opening stock ہو گیا یعنی beginning inventory یاد رکھنا opening stock کے لیے beginning inventory is the amount of کیا اس وقت آپ کے پاس کتنا بچا ہیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں beginning of the accounting period یا opening stock پھر debitors یہ ہوتے ہیں کچھ ایک انٹرپرائز an amount for buying goods and services on credit یعنی ہم کہیں جو کسی کرزدار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں debitors جو کسی کرزدار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں debitors یہ شخص بھی ہو سکتے انسان بھی ہو سکتے یا کوئی business unit ہو سکتے as a whole کوئی organization بھی ہوتی ہیں جو کسی کے کیا ہے کرزے میں ہوتے ہیں کس کے لیے کرزہ لیتے ہے وہ for buying goods or service on credit the total debitors on the asset side یعنی جو debitors جو بھی debt ہوتا ہے کسی company کا کسی business unit کا اس کے asset side پر دکھایا جاتا ہے جس نے credit دیا ہو کیونکہ جو ہے وہ credit والے کو ملے گا تو asset ہے اور send رکیوں یہ جو ہے اس کے جو foot note ہوتا ہے کسی book کے لیے یا کسی side میں لکھنا separate کر کے لکھنا تو send ری اس کے لیے ہیں پھر ہے creditors جو ہے مقابل میں کس کے debitors کے تو یہ persons or entities to be paid جن کو دیا جائے یعنی یہ کرس دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو پیس واپس لینے ہوتے ہے to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services on credit تو کیا ہے جو ہے جو enterprise کو ہیں اس نے وہ پیسے لیے ہوتے ہیں کس کے لیے سامان کھرینے کے لیے یا خدمات کھرینے کے لیے on credit تو in balance sheet وہ کہا پہ دکھانا ہے as sender creators on liability side لیکن جو debitors ہیں ان کو لکھتے on acid side now guys اب ہم کرتے ہیں جو practice questions میں نے آپ سے کہا تھا کہ end پہ practice questions کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ questions کیا ہے question first is the items that are purchased for use in the business or called یعنی وہ چیز جو خرید لی جاتی ہیں کس کے لیے صرف استعمال کے لیے بلکہ بیچنے کے لیے نہیں ان کو کیا کہتے ہیں goods کہتے ہیں assets dragons all of ever ان کو کہتے ہے assets کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں ان کو expenses بھی کہتے ہیں لیکن assets اگر وہ انہوں نے استعمال کی کسی بیزنس نہیں پرچیز می بھی cash پرچیز اور data پرچیز credit money trade اور manufacturing تو وہ ہے credit پرچیز اس اگر کوششن ثرڈ stock کا دوسرا نام کیا ہے invention inventory discovery none ابھی آپ سے پڑھے that is inventory پھر اگر کوششن 4 ان اگر 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 ان اگر 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 none تو وہ انڈنگ inventory بھی کہتے ہیں اور closing stock بھی کہتے ہیں تو اس کا option c جو ہے both answer پھر question 5 of the persons who out and enterprise an amount for buying goods and services on credit or card ان کو کہتے ہیں جو کسی جو ہیں جن کو کچھ ادا کچھ پیسے یا کچھ goods جو ہے واپس کرنے ہوگے comment section میں دینا اور next ویڈیو میں میں اس کو آپ جواب دوں گا تو question ہے creditors are shown in balance sheet as day creditors on the liability side option a centry option b centry option d centry option d centenary تو آپ کو سپیلنگ میں یہاں پر فاس آیا جا سکتا ہے question exam جو ہے وہ اس طرح کے option کبھی کبھی دے دیتا ہے تو اس کا answer آپ مجھے comment section میں دینا یہ ویڈیو آپ گھر سے پھر سے دیکھو گے تو آپ کو اس کا answer آئے گا اور باقی اس سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ بھی دبائیں تا کہ آپ کو نوٹفکیشن ملے سب سے پہلے جب میں میں ویڈیو اپلوڈ کرو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تا کہ ان کو بھی فائدہ پہنچے Thank you guys